مرد دوستو کیا لچال میں آپ کا اپنا لیلی دیمان آج ہم جا رہی ہیں چڑھ دی کلا ٹائم ٹی بی کے اوفیس کرنال اور یہ رہے ہمارے عجی سنگ جی دوستکر جی اور عجی سنگ جی کیا لچال ہے مدی سر پڑی آسنا یہ کہاں جا رہے ہیں پھر آج آج چڑھ دی کلا کے ٹائم ٹی بی اوفیس میں جا رہے ہیں اور یہ رہے ہمارے اکتر فاروقی جی گاڑی چلا رہے ہیں اور اکتر فاروقی جی کدھر چلے آج یہ کرنال دردی سر کو ملنے آج اپنے یہ کیا ہے تو وہاں پر جا کر ہے ہمارا کوئی پروگرام ہم آپ کو وہاں پہنچنے کے بعد دکھلائیں گے تو چلو چلتے ہیں پھر چڑھ دی کلا ٹائم ٹی بی اوفیس کرنال اب ہم پہنچنے والی ہیں امبالا امبالا کا سندر دھنوش آپ کو دکھاتے ہیں چلو دیکھتے ہیں پھر یہاں سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ ہم امبالا میں پروگیش کر چکے ہیں رات کے سمیتے جب اس کی لیڈ جلتی ہے تو بہت سندر لگتی ہے امبالا میں آپ کا سواگت ہے ہریانہ سوارندوار ہے یہ دیکھئے کتنے سندر سڑک ہے یہاں کی کاش ہمارے کالکا کے بھاگ بھی کھول جائیں اور ایسی سڑک ہمیں بھی مل جائے تاکہ ہم بھی ان کھڑوں سے بچ سکیں یہ بھی ہریانہی ہے یہ دیکھئے آپ دیکھ رہے ہیں ایروپلین ریسٹورنٹ اب ہم پہنچ چکے ہیں اپنی منجل کی اور جلد ہی پہنچ جائیں گے ہم کنال اپنے چڑھ دی گھلا ٹیم ٹی وی کے آفیس میں ہیں ہم کنال اپنے چڑھ دی گھلا ٹی وی کے آفیس میں ہیں اور ورس دو ہزار چودہ میں راجیہ سبہ کی میڈی اڈ ورس انیسو اڈھاسی میں شرید دردی دنیا کی سب سے بڑی فرنٹ میڈیا ایک آئی دا انڈین پیپل نیو سوسائٹی کی ایک جوکیٹیو کمیٹی کے سدشیہ بھی بنے ورس دو ہزار ایک میں ویہ پریس کامسیل آف انڈیا کے سدشیہ بنے اور تین کرم کے لئے اپنے سیوائیں دی شرید دردی جی ورس انیسو اٹرانوائے سے پردان منطری کے میڈیا پردان منطری کے سدشیہ بھی رہے اور کئی دیشوں کی آفیس میں بھر بھی اپنی پیتان بنائی ہوئے ہیں ورس دو ہزار ساتھ میں انہوں نے اپنا ٹی وی چینل شروع کیا ایک پرسید پترکار ہونے کے ساتھ دینا اور نئی پیڑی میں نیتک ملیوں کی بھاونا پیدا کرنا ہے مجھے یہ بتاتے ہوئے اور بھی خوشی ہے کہ تیرہ اپرائل دو ہزار سترہ کو میں ساکھی کے پاؤن پرم پر دیش ہمارا دینک سماجہ اور پتر کی شروع ہریانہ کے یسس سوی مکہ منطری ماننے سوی منور لازی کے کر کملوں سے کروائی تھی تو اسے لانچنگ کا سالیوں اور میں تنہیں سند بابا عردیب سنگ جی سے آگ رہ کروں گا کہ ہمارے بیچ میں ہریانہ پترکار سنگ کے پردیشہ ڈکس پرم آدھنی ہے کے بھی بھنڈ جی کو بھی شروع پا بیٹ کر ان کا مان سممان کریں آلیا اور بجاتے رہے ساتھیوں اس کے بعد سند بابا عردیب سنگ جی سے آگ رہ کروں گا کہ ہمارے بیچ پترکار ساتھی اور ہریانہ سبھائی کرمتاری آئیوک کے سدے سے عزاد سنگ جی کو بھی شروع پا بیٹ کر ان کا مان سممان کریں ملیزن کرتا ہوں ہمارے پبریت پال جی جو کی ڈریکٹر دردی کلا میڈیا گروہ دلی سے ہم سب کے بیچ میں یہاں پتہ آ رہے ہیں انہیں بھی شروع پا بیٹ کر ان کا مان سممان کریں سبھائی کرتا ہوں سبھائی کرتا ہوں سبھائی کرتا ہوں سبھائی کرتا ہوں ہمارے پوزنیے سنت بابا ہریاندر جنگ جی کو بھی اپنے مانیہ دردی صاحب آپ سے پھائی کرتا ہوں ہمارے بیچ میں پوزنیے سنت بابا اس کے بعد ڈی ڈی ڈیوٹ سے ہمارے سنجا باترازی دیوہ اندر گاندی جی جائے بھگوان اتری جی اس کے بعد اس کے بعد ڈیوٹ پترکار آدھمی سبھائی کرتا ہوں سبھائی کرتا ہوں اس کے بعد سبھائی کرتا ہوں اوستی سیکری جی اس کے بعد سری درمیندر گھرانا جی انیتا شکری شیخ جاگریتی منچ کی طرف سے اسپالکات پاڈیان جی للیت کمار جی شیخ جاگریتی منچ کی طرف سے ہماری بہنیں بھی آج کسی بھی چھتر میں پیچھے نہیں ہیں پترکاریتا کے چھتر میں بھی آج ہماری بہنوں کی اپنے آپ میں اس بات کا ثبوت آئے گی کس طریقے سے ہماری بہنیں آگے بڑھ کر سمات سیوہ کے کاریوں میں اپنا یوگدان دے رہی ہیں پترکاریتا کو لوگ کنتر کا چوتھا ستم کہا جاتا ہے سارے سینئر پس ہم نے بہت اچھی اچھی باتیں گئے میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جیسے یوگاؤں میں ایک نئی موٹیویشن ہے اکثر ایسا لگتا ہے کہ پترکار سمال جب سمال کی باری آتی ہے تو کئی نہ کئی چھوٹ جاتا ہے پیچھے چھوٹ اس لیے جاتا ہے کیونکہ جو اکثر سمال ہوتے ہیں وہ کئی نہ کئی پولٹیکلی موٹیویشن ہوتے ہیں کیونکہ دینا تو دیکھوں کسی نہ کسی سرکار نہیں ہے کسی نیتہ نہیں ہے لیکن جیسا جین صاحب نے بتایا یہ بات ملکو ٹھیک ہے کہ پچھلے کچھ سمیے سے جو اس طرح کی پروسکار دیے جا رہے ہیں جن لوگوں کے بھی ان میں نام آتے ہیں ان لوگوں کو پہلے کوئی جانتا نہیں ہوتا جگت کے لوگ اس سماج کے لوگ اس شہر کے لوگ اس راجے کے لوگ کو جانتے ہوتے لیکن باہر کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ شاید انہیں جانتے نہیں ہوتے اور ہم تو کافی زیادہ فالو کرتے ہیں تو دوستو جو یہ سمان سامنے آپ دیکھ رہے ہیں مدنشری زیادہ تر پترکار جو ساتھی آپ ایٹھے سب چاہتے ہوگے کہ مجھے کب ملے گا یا میرا نمبر کب آئے گا لیکن یہاں پر سیکھنے والی بات یہ ہے کہ پترکاری تک ایک شیطر میں خود کو جھوکنا پڑتا ہے پریوار چھوڑنا پڑتا ہے دوستوں کو چھوڑنا پڑتا ہے جیل جانا پڑتا ہے جیسا سر کے بارے میں بھی بول رہے تھے تو بہت ساری آہوتیاں دینے پڑتی ہیں اور یہ صرف پترکار کو دینے پڑتی ہیں اس کے بچوں کو بھی دینے پڑتی ہیں اور جیسا کہ سر کا بڑا لمبا انبھاویے لکھوک پچاس سال کے آس پاس کا جیسا بتا رہے تھے باسٹ سال کے آس پاس کا تو یعنی اب آپ سمجھئے کہ عمر کے کس دور میں یعنی کہ آج جب جیون میں کرنا شروع کیا آج وہ دن آیا ہے کہ ہم سب کو یعنی کہ ان سے سیکھنے کا موٹیویشن لینے کا اور جس سمان کو انہوں نے پایا ہے اس سے کچھ سیکھنے کا آپ سمجھ رہا باسٹ سال ان کا ایکسپیرینس ہے اور عمر کے حساب سے آپ سمجھئے کہ کس عمر کے پڑاؤں میں آج جا کر یہ سمان ملا ہے تو اس سے یہ بھی کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ ہمیں ویٹ اینڈ واش بھی کر رہا جی کیونکہ اکثر لوگ سوچیں گے کہ میرے کب ملے گا ملے گئے کہ میرا نمبر بھی پانسل واد آجائے گا آج کو تکم سرین سی طار سے راسترگری نے سنناھے کیا اور یہ نئی جانکاری میدی کا حیام سے ہے جو سوپر سے ہے بہت 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 بڑھائی آپ پہفرکاریتہ میں بہت سامن سن ملے گا پہفرکاریتہ میں پہفرکاریتہ پہفرکاریتہ کی 20% سمل نہیں بہت بڑی بات ایک پروڑھ کا روٹ پہ میں میں اگے پڑھنا میں بہت بہت بیشترan رہنا پڑھتے رہنا بہت بڑی سپڑتا ہے اور یہ ڈوڑ ہے والا لگہ ہوجود ہے یہاں کا بہت بڑی موسیقی 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 موسیقا اور ہمارے پردیش ادیک شہرانہ پترگار سنگے کے بی بندی جی صدیب شاہل جی اتنا بڑیا یہ بول کے گئے ہیں کہ مجھے بہت اچھا لگا کہ پترگارتا کی جو لاسٹ بات دینا نے بہت بینا جی کی بتائی جو 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 بولنے تھے بتاؤں آپ نے ہی بہت کچھ بات دیا باقی کچھ باتیں میں یہاں آپ کے ساتھ کروں کہ کچھ بیٹ کر رہے ہیں پچھے دوان میں تو یہ تو میں کچھ بات کر کے ہمیں کچھے چلیں گے ادھر باقی باتیں پھر وہاں کچھ لیں گے وہ بھی بیٹ کر رہے ہیں سارے بار سے ان کے لوگ آئے ہیں اور ہمارے یہاں کے ڈائریکٹر شریکے کے ساتھ ہو جی کیانکٹا شباکی، شیف شرما جی حریش چاولہ جی، پورجید سنگھ سنگھو جی شلندر جین جی، ویگاش سفیجہ جی، ازاد سنگھ جی اکرشن اپل جی، دیواندر گاندی جی، انیتا سکھ جی، دیواندر پرانا جی، قدم سکھ جی، کون شرما، سرگبیر داٹھک جی، جائے بھگوان، اتری جی، سکھلی جی، دیپک بھوز، رمیش سوریس، دیپ جویلہ جی، پگر جلوک، سنجے بدرہ، جگجید سنگھوڑا جی میں آپ نے میرے سے بہت آشائیں ہیں، پھر اسے کہ میں آپ کو بہت روچھ بتاؤں گا، لیکن میں دو تین چیزیں ایسی بتاؤں گا جو آپ کو شاید پتہ نہ ہو، کہ ہندوستان میں جو پتر گارتا ہے، یہ پرنٹ میڈیا کا جو جو اشلا شکل گوا شروع، یہ ازادی کے سنگھرش میں سے شروع گوا، اور اس سمیں جتنی بھی ہندوستان میں ازادی کی مومنٹ چلیں، ان میں سے ساتھ اخوار بھی پیدا ہوئے اور ایڈویشن کا جو کام ہے وہ مجھے اس بات کی پرسنتہ ہے کہ ہندوستان کی ازادی کے لیے اور ہندوستان کی جنامی پتم کرنے کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں ساخرتہ ویدیا کے پرسار کے لیے پرماتبہ نے ہمارے پروار پر لیپا کی اور ایٹین نائنکی ایٹ میں پہلے پہلا سکول جو ہے پاکستان میں جہاں ایٹمم مڑایا ہے وہ ہمارا قرار تھا اور ادھر ہمارے بزرگوں نے شروع کیا تھا اور جب ہم نے یہ ایڈویشن کی مومنٹ شروع کی تو بھارتر و دن پندر دمدن مون مال گیا جی وہ ہمارے گارائے اور ہمارے بزرگ تھے جنہوں نے بہت پسندگی تھی پرماتبہ کے نام بھی تو جب کانشی میں یارہ ہندو راجے تھے برارس کے کانشی میں اور اس میں ہندوستان کے لوگوں نے اس میں ہندوستان میں کوئی بشب دیالہ نہیں تھا انیس سو یارہ میں تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ برارس میں ہندو مہا بجالہ بشب دیالہ قائم کیا جائے برارس ہندو جی برستی تو آپ کو خوشی ہوگی کہ پندر مدن مون مال گیا جی ہندو مہا سبا کے پردان تھے اور ہمارے بزرگ بھی تھے ماشتر تارہ سنجی ان کا نام تھا نانچان وہ کنورٹڈ سکھ تھے اور انہوں نے جب مومنٹ شروع کی تھی ایجوگیشن کے ہمارے سکوپ کے وہ فیچر تھے اور اس سمیں پندر جی نے جب میٹنگ ہو رہی تھی برارس میں تو انہوں نے سجیسٹ کیا کہ اس وشب دیالہ کی فونگیشن جو ہے ایک سکھ سینٹ سے رکھائی جائے تو اس میں ہمارے بزرگوں کا جن کا نام سند بابا آدھر سنگی تھا ان کا فیصلہ ہوا کہ ہندو کی یونیسٹی کی فونگیشن ایک سکھ سند رکھے گئے تو برارس کے یارہ راجوں نے پانچ واج اپنے اپیسٹر دیئے پچونجا لوگ اور ایک پندر جی ہندو مہا سبا کے پردان بھارد ردن بھارد ردن مون پالویا جی یہ سمجھا لوگ بنارس سے جلے اور ہمارے بزرگوں کو رگرسٹ کی کہ آپ چلو اس یونیسٹی کی فونگیشن رکھو تو انہوں نے اپنی نظوری جیلی جالے کی اور اس کے بعد سمجھا لوگ جو ہیں ننگے پاؤں سگروٹ سٹیشن سے اس سمیں بارہ کلومیٹر جو ہے دور بیٹھے تھے وہ تو پیدر جل کے آئے ہمارے گھر میں اور جب ہم نے جانے کا فیصلہ کر لیا وہاں پہ بنارس ہندو جیلیسٹی کی فونگیشن رکھنے کے لئے تو اس سمیں ساتھ سکھ راجے بھی تھے تو ساتھوں کو ہم نے رگرسٹ کی تو انہوں نے انیس سو یارہ میں ایک کروڑ گیا دیا یہ یونیورسٹی بنانے کے لئے اس سمیں کا ایک کروڑ آپ کیلکولیٹ گروہ ہوگی کی طرح باتا ہے میں بات کر کے بتا رہا ہوں کہ یونیورسٹی ہندو یونیورسٹی بن رہی ہے اس کی فونگیشن ہمارے سے رکھا رہے ہیں اور ہم ایک کروڑ میں یونیورسٹی بنانے کے لئے دے رہے ہیں اتنی زیادہ ریلیشنشیپ پیاری ہے ہندو اور سکھوں کی کہ جب یونیورسٹی کی فونگیشن رکھی تو پہلے تو یارہ راجوں نے رکست کی کہ یونیورسٹی پہلے پانچ گروہ گراند صاحب کی بانی کے ایک خانٹ پارٹ کرو پہلے فونگیشن رکھو پانچ ایک خانٹ پارٹ کی ہے ہمارے بزرگوں نے فونگیشن رکھی تو اس سمیں لاکھوں کی قیتی میں ہندوستان سے لوگ ہی کٹھے ہو جاتے تو جب وہاں جلسہ شروع ہوا تو بندے جی نے اس جلسے میں پہلا یہ ڈیکلریشن اعلام کیا کہ ہر ہندو بھر میں ایک بچہ سکھ رہا ہو تو اٹھارہ سو نبے کی جو سینسس ہے اس میں سکھوں کی گنتی پندرہ لاکھ ہے جو آج تین گروڑ ہے تو پندرہ لاکھ ہندووں نے اپنے بچوں کو سکھ رہایا اور پھر یہ سکھوں کی ہے جو گنتی بڑی یہ تو ہے اپنی بیگرونڈ ایڈیوکیشن کی دوسری بات جو ہے پترکافتہ کی پترکافتہ کی ایسے ہے کہ جیسے ازادی کی مومنٹ کے جترے بھی اخوار شروع ہوئے آلماست سارے اخوار یا تو دھرم کے جذبے سے ہندو دھرم کے پرچار کے لیے سکھ دھرم کے پرچار کے لیے ایسائیوں نے اپنے احسائی بات کے لیے انہوں نے اخوار شروع کیے لیکن ایسا ہوا کہ ازادی کے بعد یہ پنجاب بولیس جو ہے بھاشا کے ازار پر ہندوستان کی ساری سٹیٹ بنا دی گئی لیکن پنجابی بھاشا کی کوئی سٹیٹ دی بڑھائی گی جس کے لیے ہمیں کافی سکرش کرنا پڑا کہ نائنٹی فیفٹی ون میں یہ پنجابی سٹیٹنگ سٹیٹ کی ایک مومنٹ شروع ہوگی فی ایجیگیشن تو فیفٹی ون میں میرے فادر صاحب فیفٹی ون سے سکسی تک بہت زبان سکرش میں ستیہ گرہی کی رکھ میں وہ ریش ٹھوپ دے رہے جیلوں میں جاپ دے رہے ایسے ہی کیا ہوئا کہ بہت بڑی مومنٹ کا اعلام کیا گیا کہ ایک ریگولر جیلے کی مومنٹ وہ ٹیلی لوگ جیل میں جانے کے لیے اریسٹ ہوں گے تو میرے فادر صاحب کی ٹوٹی لگی گئے بندرہ آگازت انیس سو ٹھوٹا سٹھ کو جب بندر دیرو جی لال کے لیے پہ جھنڈا جلائیں گے اس سمیں تمہیں وہاں پر اریسٹ کرنا ہے تو میرے فادر اپنا سیس یہاں تلی پہ رکھ کے چلے گئے لال کے لیے جو پر اور وہاں پر اریسٹ کیا اریسٹ ہو گئے دلی میں آفٹر تیٹر یہ بارہ جون بھی بات آیا اور بائیس جون کو پڑیلہ سے میں نے تیس سوڈنٹ دیار کیے میں بارہ سال کا تھا اور میں بھی ایک جسہ لے کے اریسٹ ہو گیا ایسے مومنٹ سلتی گئی اور اس مومنٹ میں ڈیلی میں خبریں لکھتا تھا ڈیلی جو ایجیٹیشن کی ڈیلی کی خبر ہوتی تھی آج کتنے لوگ جل میں جا رہے ہیں کتنے لوگوں کو مار پڑی ہے کتنے لوگ زخمی ہو گئے اور کتنی لیڈیز گئی کتنے جیٹس گئے کتنے بچے گئے ایسا موچے میں کیا کیا ڈیمانڈز ہیں ہماری وہ میں نے خبریں لکھنی شکر دی اور اس کے بعد پھر جب میں سکول میں صبح خبریں پڑھنی شکر دی سکسٹی وان سے یوگن سے سکسٹی وان سے سکسٹی وان سے سکسٹی وان سے سکسٹی وان سے میں ڈیلی سکول میں خبریں بھی لکھتا تھا اور بلیکپورڈ میں بھی لکھتا تھا اور جتنی افتر دیکھ تو پھر میں ڈیلی فر میں ایکٹنی لکھنے لکھنے لکھا لیکن مجھے یہ کیونکہ فادر بھی جیل میں تھے اور پیچھے سے سارے سورسز بند ہوگیں تو مجھے دیور کرنے پڑھتے لکڑی پارکے پھر میں ملتا بیتا ساتھ بڑھائی بھی کرتا تھا اور اس میں میں فسٹ آتا تھا اپری کلاس میں ہرس کے پیٹر اور اپر دیکھ میرے فادر کہنے لگے اس میں ایسے تو بھی نہیں تھی سیلیکشن کریئر تھی تو میں انجننگ کرنے چلا گیا تھا پر انجنگ کالج میں وہاں میں انجننگ کیا لیکن 1965 میں جب پاکستان مار ہونے والی تھی تو اس میں فالس کے سو میں مجھے ارسٹ کر لیا اور پیرا تو وہاں کئی دفعہ گولی مارٹے کے لئے کھڑا کر دیتے تھے کئی دفعہ بھرکتے ہیں بہت مار پڑتے ہیں لیکن میں 1960 میں میرا غلاب ہوا تھا ایک فیلم فائٹ ہو گئے ہیں تسیندار سے یہاں میں بھائیسا بھائیرت اسکھ جی تو وہ آئے میرے فادر کی چھوٹی سچھوٹی انہوں نے میریج کی اپرے ایک ساتھی کے ساتھ تو وہ بہت ایتائلی اٹھ میں تھے انہوں نے لکس بھی لیکھی تھی جیل جکھئے ہیں یہ شہید بھگت سنگھ ان کے ساتھ لہور جیل میں گیت تھا اور یہ پہلے کلیش ہیں ان تھا اور کومیش تھا لیکن جب وہ بھائیسا 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 کے ساتھ جیل میں آ تو دوبارہ سکھ بڑ گیا دوبارہ اسے کہا میں نے امرت شکرہ مجھے سکھ نہ ہو اسے ایک جیش بھی آتی ہے تو اس کی فوٹو بھی ہے تو ان سے میرا غلاب ہو گیا ایتائی بھائیسا سنگھ ان کی ایک جیل جکھی ہے ان کے 18 سال کی فریدم مومنٹ میں جیل تھی اور جیل میں جو ہوتا تھا کارچک کٹھے تھے وہ سارا اس میں جیل جکھی ہیں دوسری تھی سنگھوں کا بند سے نرحالہ کہ اس دیش کی آزادی کے لئے کیسے قربانی کردے ہیں اور ایک سمرن کی بھرکت ہے پراماتفہ کا نام لینے کی تو تم نے اکدار لیکن انٹکھی دنیا کہ جب آپ سیمرن کرتے ہیں پرمکوں کے نام کا تو کس دنیا میں چلے جاتے ہیں یہ دین کس کے میں نے سکسٹی وان سکسٹی ٹو میں پڑی اور ان سے میں نے سیمرن کی میتھوڈالوجی بھی سیکھ لی ایسے سیمرن کرتے ہیں تو بسیع کرتی ہیں اور میں نے ان سے اپنی بھی چھک لیا کس کے میلے میں دیوی کن آگے چونکہ ڈیلی امرت ملے اٹھنا بارٹ کرنا تو مجھے بانی بھی یہ وہ ہاری پانچ بانی ہے اس بانی یاد ہوگی جب ہمیں سکسٹی فائی میں ریسٹ کیا تو وہ ٹرچر کرتے تھے وہاں مارتے بہت تھے اور چھوٹے کیسے میں آئے ہوئے تھے مجھے تو میں تو انہوں سینٹ لیکن وہ بائس دن میں ٹرچر ہوا جب بولی مارنے لگے تو میں کبھی دھنا نہیں میں کبھی رویا نہیں میری امر دوست میں سونہ سال دکھریت تھی تو وہ مار جب پڑتی تھی تو میں مرہو کا نام سیمرن کرتا تھا اور پاٹ کرتا تھا دکھاتار وہ کانٹینوٹی میں ٹرچر کرتے تھے اور پاکستان کے جو جسور سے ان کے ساتھ مجھے رکھا تھا اور جب بہت دن کے بعد میری زمانت ہوئی یہ نبجوت سنگھ سیدو کے فادر نے میری زمانت کر آئی تھی یہ ایڈوکیٹ جنرل تھے اپر دیٹ جب میں رہا ہوا تو مرے بھے اور فالس کے سنر آگیا پر سر میں پھر مجھے کیاد کر دیا تو جب میں پٹیالا آیا واپس تو انہوں نے اپنے گھار بلایا اور مجھے کہا کہ تم میرے گھر بے رو دوبارہ پلیس پکڑ لے گی اور دوبارہ پیس بنا دیں گے تو اپنا بیٹا بنا کے مجھے انہوں نے اپنے گھر رکھ لیا تو جب وہ کانگرس کے پریزنٹ تھے ان دوزیرز میں ان کی ساری خبریں ڈیلی ان کے گھر میں کئی مینے رہا یہ اس کی عمر ڈیٹھ سال تھی تو میں کئی مینے ان کے گھر رہا تو میں خبریں لکھتا تھا تھا ڈیلی ان کی کانگرس پارٹی کی تو اگلی میرے مدر فادر کو انہوں نے ملایا کہ آپ کا بیٹا خبریں لکھتا ہے آپ پڑے لکھے ہو آپ اخوار شروع کرو یا بلیس پر بچے کو مار نہ دیں یا اورکیس نہ مرا دیں تو ایسے ہم نے فیصلہ کر لیا تو انہوں نے ایک بات ہمیں بتائی وہ بھی ازاد اندھ پوجبین تھے جو ازاد اندھ پوجبینی تھی ہندوستان کی ازاد ازادی کے لیے اس میں بھی شامل تھے اور جو ان کے جنرل تھے ازاد اندھ پوجبینی تھی وہ بھی ان کے گھر آتے تھے ان سے بھی میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا بل مقابل تو بھو تو اخوار نکالو کہ اگر آپ نے دیکھ لیا بھی کہ آپ کو چھوڑے گی جی پولیس مار دے گی تو آپ اخوار نکالو تو میں پھر ان کی بات مہن کے میں نے جب میں انجینئر فیکٹری پہ پڑھ رہا تھا تو میں فادر صاحب کے نام پہ میں نے آنپاس شروع کر لیا آفٹر تائیٹ بھی گیم انجینئر میں سکارس میں بھی انجینئر رہا دو سال لیکن میرے ٹیلنٹ کدر تھا تو یہ اخوار پہلے میں نے ساویدیا اچھا پھر فورٹ نائٹلی پھر ویکلی پھر ڈیلی ایسے میں نے کام کیا تو اس کی جو پوئی کہانی میں آوانس راؤں گا آپ کو لیکن اس میں ساری کی ساری جو ہے دو چیزیں ہیں ایک تو انسان کا کریکٹر جو ہے جو اس سمیں میں پرنٹ بیڈیا کی بہت بہلیو تھی ڈیلی ہمیں گاڑییں لینے اپنی لوگ پرنس کرنس میں لے جاتے شراب بھی میٹ بھی مرگے بھی جو مرضوی کھاؤ رات کو بیڈے لارو لیکن میں نے نہیں کبھی کھایا میں نے ویڈیٹیرین سامن نہ میں نے کبھی شراب بھی میں نے ساریو پر بھی شراب نہیں کیا نہ میں نے کبھی نانویج کھایا تو میرا دیان تو اس کے خوبیتمند سے میں نے ہمارے چیکلی اور پہ پاٹ پوچا میں ریگولارٹی میں رہا ہوا ہے تو اس کی کیا برکت ہوئی کہ میرے میں دیوی دون آگے اور اچھی آتنے ہوگی لیکن پترکارتہ میں جب میں خبر لکھتا تھا تو لوگ مان جاتے تھے کہ بہت بڑی خبر لکھی ہے اور ایک ٹریبون کے وہاں جنللسٹ تھے شے سن جاولا جی ویٹرن جنللسٹ تھے نائنٹین سکٹی فائیب میں انہوں نے جب میرا دیکھا کہ میں بہت بڑی خبریں لکھتا ہوں تو یہ ایڈویٹ جنلل بھی ان کے دوست تھے انہوں نے میرے بارے ان کو بتایا تو سب سے پہلے میری مدد پیٹنے ڈون آگرون ہیں شہر سنگلدہ جی نے انہوں نے سب لوگوں کو بتایا سب پترگاروں کو سب آفیسٹس کو میرے بارے انہوں نے کہا کہ یہ لڑکا بہت بڑی آلکھتا ہے خبریں اس کی سپورٹ اور وہ میری سب سپورٹ کرنے لگے اپٹر نیٹ تو دیکھو اور مجھے انڈین نیوز پر سسائیٹی کا ایک سیٹوٹی کا مہمبر نامی نیٹ کیا اور مجھے ڈیریکٹر کا ہے جو ہماری بیلڈنگ ہے پارلیمنٹ کے بار آئی اینس بیلڈنگ اس میں سو سے زیادہ خواہر پیٹنیز ہیں ایٹی سیچ لے آئی تک میں تھرٹی سکس ہیئرز میں اس بیلڈنگ کا ڈیریکٹر بھی ہوں اور آئی اینس کی کارڈے گھٹنگ کا مہمبر بھی ہوں اور اس کے بعد ایسے پرماتواں کی کرپا ہوتی ہے تو ایک دن مجھے درسی ماراو جی پرائنسٹر نے دنگ کی آفیس میں پون آیا کہ آپ کو پرائنسٹر نے اپنے اکمپننگ میڈیا جو اس کے ساتھ ہوتا ہے اس کا مہمبرن آیا ہے تو اس میں مجھے کہاں لے کے گئے جوپرا جی بھی میرے ساتھ تھے پجام پیسری والے ہمیں لے کے گئے جہاں دردی کا پول ہے جہاں دردی قتم ہوتی ہے سب سے دور دیش ہے دنس دنی کے لئے درسی ماراو جی مجھے وہاں اپنے جہاز میں اپنے ساتھ لے کے گئے اور دنیا میں بہت جگہ لے کے گئے ساری وائٹ میں لے کے گئے سب سے زیادہ ابھی موڈی جی نے بھی ٹریول کیا ہے لیکن پہلے پرائنسٹر میں سے درسی ماراو جی نے کیا تو مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ لے کے گئے اور آفٹر دیٹ واجبائی جی واجبائی جی تو اتنا پرائن کرتے تھے کہ ان کا ایک اوہیسٹی سا پریس سیکٹری آشوک ٹرنن وہ ابھی بھی ہے اس سے گئے ان کو بھول دیا کہ مسٹر دردی جو ہے یہ پر بکاری ہے کہ انہوں نے میرے چھوٹے بیٹے بھائی کو پجام ایڈ سننگ میں نوکری ڈلوائی جی انہوں نے لیا کچھ نہیں اس نے واجبائی کو بولا اور میں نہیں کہ آشوک ٹرنن جی کا چھوٹا بھائی میں نے نوکر کرایا مجھے یاد ہی نہیں ہے تو مجھے ایک دن بڑا ڈیمانسٹریشن ہو رہا تھا یوائیوں کے باہر مجھے کے ایک دفعہ بھائی بھائی جی بھائی بھائی جی بھائی بھائی میں بھی میں ساری ان کے ساتھ کیا تو انہوں نے اوہ ڈیمانسٹریشن دیکھے مجھے بلایا آشوک ٹرنن بھگتے ہویا کہ پرائن رسل کے قبرے میں آجوں میں کیا تو کہتے ہیں اس ایک لوگ میرے ساتھ میرے خلاف کیوں ڈیمانسٹریشن کر رہے ہیں میں نے کہا جی یہ ان کی کوئی پرابلوم ہوگی تکلیف ہوگی اتر پر چل پانچے دار دوگ کالے کفڑے پا کے یہاں کے وہ آتے کہتا ہے ایک کو بلاو تم بلا سکتے ہو میں نے بلا لیا اور جتنی ڈیمانڈ انہوں نے کی وہ وہاں ٹیبل پر ایک انونسمنٹ ساری کمپلیٹ کر دی اور میں اس کے بعد جب ہی امریکہ جاتا ہوں وہ سارے لوگ ہی گھٹے ہو جاتے ہیں وہی ڈیمانڈ کو لانچ ایسے مجھے وہ سنوان کرتے ہیں پھر ڈاکٹر انونسن جی تو ہماری فیملی میں ہی تھے ان کے بردر انلاہ کے بیجی میری ڈاکٹر انلاہ تو ان کے ساتھ بھی میں ساری دنیا میں گیا اور آفٹر دیکھ نائنٹی سکس میں لوگ سبھا کے شکری جنرل پٹیالہ میں آئے اور مجھے چھپیس برس سے سینٹرل حال میں بیٹھتا ہوں لوگ سبھا دونوں راج سبھا میں میری ایکٹریشن چھپیس سال کی ہے آفٹر دیکھ راج سبھا کی میڈی اڈوائیزنی کی میڈی کا بھی میمبر بنا دیا تو ایسے چلتے چلتے میرا آپریشن ہوا تھا بھائی 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 سرجی ٹو آمیرکا میں تو مجھے مہا پھون آیا کہ آپ کو سپریم کورٹ آفڈیا کے جسٹس سامت کے ساتھ آپ کو پریس مقصر کا ممبر بنا دی ہے تو ایسے پروپو کی کرپا اسی سارا ہوگا ہے کوئی زیادہ چلاکی اس میں نہیں ہے نہ کچھ سیانتا ہے پریس کورٹسل آفڈیا میں بھی میں پاہنچ سپریم کورٹ کے ساتھ کام کی ہے تو میں ہم آپی ممگوں گا سارے ہم میرے ساتھ چلو وہاں باقی سارے باتیں کرے گے تو یہ ساری میں ہماری سی آپ کو بات سنائی ہے باقی باتیں ہماری کرتے ہیں بیٹی بری بات